اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں زیان جیو ٹاؤنگ یونیورسٹی سکالرشپ جو کہ چانل آفرٹ کر رہا ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کس طرح اپلائی کریں گے کیا کہ اس کے ڈاکومنٹ سکرائیڈ ہوں گے کب اس کی لاؤسٹریٹو اپلائی ہے اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو پریس سبسکرائب دازمیں کر دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح فرس افر یہ جو یونیورسٹی ہے زیان جیو ٹاؤنگ یونیورسٹی سی ایسی سکالرشپ جو کہ چینل آپ کو آفرٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ڈگری لیوان ہے وہ آپ کو ماسٹر اپلائی آفرٹ کیا جا رہا ہے میں کہ اگر آپ ایمیس یا ایمفل کرنا چاہتے ہیں ایمیس یا ایمفل کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو آن لین اپلائی سٹارٹڈ ہے فرسٹ مومبر دوزر تیری سے سٹارٹڈ ہوئی پڑی ہے اور اس کی لاسٹ ٹیٹ جو اپلائی ہے جس کا پورٹر اینڈ ہو جائے گا وہ ہوگا ایٹین اپریل ٹو تھوزن ٹوینٹی فور اس میں جو پروگرام کے ڈیریشن آفر کیا جا رہا ہے وہ آپ پروگرام کے ڈیریشن ہے ٹو ایرز اس میں بھی اپریلیشن کامی کون سی سٹوجنٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ تمام کسٹورنٹ جو کہ چینیز نہیں ہیں اور ان کی ہیلت گوڑھ ہے اور ان کا انٹرنیشن الڈویٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو اس کے علاوہ جو آجاتا ہے ایکسلن پرفارمس انسٹرٹڈی میں ان کے گریڈز اچھ ہونے چاہیے جو ان کی اچھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ ان کو good ability ہونی چاہیے scientific research میں جو کہ بی ایسی یا ایم ایسی یا ایم فیل یا انہوں نے اس میں جو research مغیرہ کی ہوگی ان کے لیے یہ جو ability ہونی چاہیے good ہونی چاہیے اس کے علاوہ وہ student یا وہ applicants جنہوں نے master degree ہونی چاہیے master under ان کے age جو ہے نا maximum سے maximum وہ ہے 35 اس کے بعد جو doctoral degree کی ہے four years mean کہ وہ student جو انہوں نے undergraduate کی ہوئی ہے اگر وہ ایم میں سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں کی maximal age جو requirements ہے وہ ہے 35 اور جو phd کے لیے ہیں وہ ہے 40 اس کام والا اپلائی کر سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ والا place میں نہیں کر سکتا اس کے بعد آ جاتا ہے نیچے ان کے جو کچھ وغیرہ کون کون سے مینک کے benefits ہیں کون کون سے اس کے آپ کو benefits provide کے جانے ہیں انہوں میں آ جاتا ہے full tuition fee آپ کو پروائیڈ کی جائے گی comprehensive mean کے medical insurance آپ کو پروائیڈ کی جائے گا accommodation fee پروائیڈ کی جائے گی registration fees آپ کو دی جائے گی اور even monthly step end آپ کو پروائیڈ کی جائے جائے جو master کے لیے وہ ہے 3000 اور اس کے بعد آ جاتا ہے 35 thousand RMB یہ پی ایس ڈی والوں کے لیے اس کے لیے آ جاتا ہے کون کون سے documents آپ کے پاس ہونا چاہیے application کے دوران first one آپ کی attestation شدہ جو کہ آپ ہونی چاہیے degree transcript ہونے چاہیے اس کے لیے passport سے photograph ہونے چاہیے اور scanned copy of passport ہونے چاہیے two recommendation letter ہونے چاہیے جو کہ آپ کو professor سے یہ پروائیڈ کرنے پڑے گی personal statement پروائیڈ کرنے پڑے گی research proposal پروائیڈ کرنے پڑ سکتا ہے اس کے لیے proof of language proficiency یہ آپ کو دینا پڑے گا اس کے پاس آتا ہے photo copy of physical examination form اور 8 نمبر پہ آ جاتا ہے acceptance form اور 9th نمبر پہ آ جاتا ہے any other supporting documents اگر ایکسٹر آپ کے پاس ہیں تو آپ نے پروڑ کرنے otherwise اس کی لازمی نہیں ہے compulsory وغیرہ نہیں ہے اس کے پاس آ جاتا ہے language requirements کون کون سی language requirements ہوگی اس کللش میں اپلائی کرنے کے اس کے لیے میں وہ جو پروگرام جو کہ کرسل وغیرہ اگر آپ چینیز میں study کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ان کا جو score ہے 210 ہے 10 سے زیادہ ہونا چاہیے اور وہ student جو انگلیش میڈیوم کرسل میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کا یلیٹس یا توفل ان کا جو یلیٹس یا توفل ان کا جو یلیٹس یا 5.5 بینڈ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں without یلیٹس اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ڈییڈلائیں ڈییڈلائیں آپ کو میں نے آپ کو بتا دیا اس کی last ڈیٹو اپلائی ہے وہ 15 اپلائی دوہزت چواریس 2 2018 اپلال 2004 ٹھیک ہے اس اپلیکیشن کی ڈیڈلائین ہے اپلیکیشن کی دیڈلائی ہے اس کی اپلیکیشن فیز بھی ہوگی جہو کہ آپ کو جب آپ نے اپلائی سمیٹ کرنے سمیٹ کرنے کے بعد اپنے اپلیکشن کس طرح سمیٹ کرنی ہے اگر آپ نے اپلیکشن سمیٹ کرنی ہے تو ان کی ایک ویب سیٹ ہے سی ایسی سکالرشپ آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو ان کی مین ویب سیٹ جو اوپن ہو جاتی ہے سی ایسی کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہے چینیز گورنمنٹ سکالرشپ انفرمیشن سسٹم اپنے اپلیکشن کرنی ہے اس میں زیان جیو تاؤنگ یونیورسٹی میں تو چینیز گورنمنٹ سکالرشپ سی ایسی سٹڈی میں آپ کا لینک بھی بتاتا چلو سٹڈی انچینہ ڈار سی ایسی ڈار سی ڈی 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 ڈار سی اینٹ یہ ان کا لینک ہے جو کہ میں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو دے دوں گا اس کو آپ نے ڈائٹلی اوپن کر لینے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے ان کا پورٹل اوپن جاتا ہے یہ آپ کے پاس دو اوپشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لاغن کا سیکنڈ بانے جیسے کریٹ این اکاؤنٹ کا وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے اپلائی کی ہے جن کا اکاؤنٹ بانا ہوا ہے تو وہ اپنا اکاؤنٹ لاغن کر لیں گے ان کے جنہوں نے فرس ٹم اس میں اپلائی کرنے تو وہ یہاں پہ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ اپنے بنا ہے فرس ٹا فال یہاں پہ اپنا وہ اپنا اکاؤنٹ کر لیں گے تو کچھ اس طرح ان کی پروسس انگی ریجیسٹریشن ہوگی یہاں پہ اپنے یوزرن ایمیل کرنا ہوگا یہاں پہ اپنا ایمیل پٹ کرنا ہوگا ادھر اپنے پاسوٹ دینا ہوگا ادھر آپ نے کنفرم پاسوٹ کرنا ہوگا اس کے بعد یہ جو سیمیلر کیپچہ دیا ہوا یہی کیپچہ اپنے اندھر پٹ کر کے سیمیٹ کر دینا ہے جیسے آپ سیمیٹ کریں گے تو آپ کو اکاؤنٹ یہاں سے ایکٹیویٹ ہو جائے گا آپ Wii پک کر سکتے ہیں جیسے آپ دین! اس کے بعد اپنے اپلکیشن پڑنے کی địمیاں کرنے کے بعد آپ کا اپنی اپلکیشن پڑنے کے بعد اپنے اپلکیشن پڑنے کے بعد آپ کو بگنے پڑے گھی کیونکہ逆بیٹ یہاں پہٹ دونوں کارڈ کے طرح آپ Fur remake کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کی مین ویب سب بھی بھی آپ کو جا کرنے پڑے گی سوری اپلائی جو کہ آپ نے ان کی مین زیان جیو ٹاؤنگ یونیورسٹی ریجیٹ کر لیں گے وہاں پہ ان کا پورٹل ہوگا وہاں پہ سیم اس طرح اپنے ایک آنٹ کلیٹ کرنا ہوگا ایک آنٹ لاؤگن کر کے اپنے وہاں سے بھی اپلیکی سممیٹ کر دیں گے